ایک اور شہاب چٹور پیدا ہو گیا اور نکل گیا حج کے لیے پیدل اس ملنگ بھابا کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ کون سے روٹ سے جانا ہے کون سے میپ سے جانا ہے کہاں سے جانا ہے کن کن ملکوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اور کیا کیا پرمیشن لگتے ہیں کیا کیا اجازت نامیں لگتے ہیں پاشپورٹ لگتا ہے کتنے ویزا لگتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا بس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نکل گیا ہوں حج کے لیے پیدل اور میں جا رہا ہوں اللہ کے بھرو سے اور ویزا کے بارے میں اب پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ ویزا پیچھے پیچھے آ جائے گا جیسے کوئی وہ اپنا سامان بھول گئے ہیں کوئی بچہ کوئی آدمی پیچھے پیچھے سے لے کر آ جائے گا دیکھئے اللہ کے بھرو سے نکلے ہیں اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میرے بھائیو یہ دنیا ہے یہ دنیا دار الاسباب ہیں یہاں سبب اختیار کرنا پڑتے ہیں صحابہ اکرام نے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اوٹ جنگل میں اللہ کے بھرو سے چھوڑ دے یا رسیوں سے باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا کہ پہلے رسیوں سے باندھو سبب اختیار کرو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو پہلے آپ امستان بابا کا آپ ویڈیو دیکھ لیجئے پھر اس کے بعد ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کون سے کون سے آرہو بابا آپ ہمبرٹی ہمبرٹی مہارشت میں ایک ہو جا رہا ہے جو پورے ہاں وہ جا رہا ہے کر لگا کر لگا وہ پورے اس پر پرچار اور وہ چل رہا ہے وہاں اس کا تو بڑا حدوی ہے ایک آپ ہو کہ کسی کو پتے دہات گریب ہو ایک آکا کو ایسے لوگ پسندے فکیر ہوں اس کے گھر کا تو ابھی یہاں سے کھاں تک جاؤ گیا میں چیریا پھوکتاں رہا چیریا میں چیریا سے کھاں میں چیریا بیسٹان خرگن ہوتے ہوں راتلام دہار منصور جاو رہا ہوتے راجستان ہوتے ہوں جاؤ گا راجستان سے کھا جاؤ گے راجستان سے میں جاؤ گا کنجاب جاؤ گا کونسی بارٹر سے پاکستان نکلو اور وہاں سے پھر وہاں سے پھر شیدہ بس وہ آگے اراک اران بس ایسے ہی چلنا ہے اراک اران اچھا تو وجہ سبھی دیسوں کا لے دیا ہوگا بس اللہ ابھی میں آگے چل رہا ہوں آ جائے گا پیچھے سے ایسا سارے پرمیشن سارے اجازت نامیں اور سارے ویزا آپ نے لے لیے ہے تو وہ الگ بات ہے جیسے کہ شہاب بھائی نے تقریباً ایک سال پہلے سے یہ سارا پلان کیا یہ ساری کوششیں کی ساری اجازت نامیں اور سارے ویزا حاصل کیے جیسا کہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تب کہیں جا کر وہ حج پر پیدل نکلے ہیں چونکہ انہوں نے شریع اعتبار سے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ قانونی حساب سے انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے دیکھیں نا اگر قانونی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے اگر وہ کام کرتے تو پولیس ان کو پروڈکشن کیوں دیتی پولیس انہیں سیکیوریٹی کیوں دیتی انہیں حراست میں لے کر تو ابھی تک گھر بیج دیا گیا ہوتا اسی وجہ سے ہم نے شریع اعتبار سے انہوں نے غلط نہیں کیا قانونی اعتبار سے بھی انہوں نے غلط نہیں کیا اس لیے ہم نے شہاب بھائی کو سپورٹ کیا کہ چلو بھئی بندہ ساری فارمیلٹیز پوری کر کے حج کو جا رہا ہے کوئی ناجائز کام نہیں ہے اچھا کام ہے سواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے ہم نے جس ویڈیو میں شہاب بھائی کو سپورٹ کیا تھا وہاں یہ ڈر بھی ظاہر کیا تھا کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہر کوئی بندہ ہر کوئی آدمی کسی بھی گاؤ سے کسی بھی شہر سے نکل کر پیدل حج کے لیے نکل پڑے آپ وہ ویڈیو کلپ ہماری دیکھ لیجئے جس میں ہم نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ دیکھئے ہر کام ہر کوئی نہیں کر سکتا یونیک کام یونیک لوگ ہی کر سکتے ہیں اب ایسا نہ ہو کہ اگلے سال ہر کوئی شہاب بھائی بننے کی کوشش کرے اور پیدل حج کے لیے نکل پڑے کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ ملنگ بن کر آپ فقیر بن کر آپ بلکل ایک دم بے وقف بن کر اور بلکل ہماکت کے طریقے سے آپ پیدل حج کے لیے نہ نکلے ارے میرے بھائیو یہ دوہزار بائیس چل رہا ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو یہ کوئی دسوی اور پندرہوی صدی نہیں چل رہی ہے کہ ہم نکل پڑے اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ہوای جہاں سے سفر کرنا بھی اب اتنا آسان نہیں رہا ہزار طریقے کے فارمیلٹیز کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے پچاس طرح کے سوارات کے جواب دینے پڑتے ہیں فکنس اور صحت کو بھی دیکھا جاتا ہے تب کہیں جا کر حج نصیب ہوتا ہے بات صحیح ہے کہ نہیں لیکن یہ مستان شاہ بابا شہاب بھائی کی دیکھا دیکھی بینا کسی تیاری کے نکل پڑے ہیں پیدل حج کرنے کے لیے اور کہہ رہے ہیں کہ میں بہت غریب آدمی ہوں ارے بھائی اگر آپ بہت غریب ہے تو آپ پر حج بھی تو فرض نہیں ہے کیوں خامخہ آپ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو وہ بھی اس طرح سے بینا کسی پلان کے بینا کسی اجازت نامے کے بینا کسی معلومات کے اور بینا کسی ویزا کے اللہ نہ کرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح بینا لیگل فارمالٹیز کے نکلے ہیں تو پیچھے سے ویزا نہیں کئی پولیس نہ آ جائے ارے آدمی ایک چھوٹا سا سفر بھی کرتا ہے تو پوری تیاری کرتا ہے سواری توشہ منزل کی طرف جانے والا راستہ اس کو سب پتا ہوتا ہے میرا صرف کہنا یہ ہے کہ اگر آپ پیدل حج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے لیگل فارمالٹیز کو آپ کمپلیٹ کریں پھر آپ شوق سے جائے ہم آپ کے لئے دعا کریں گے جیسے شہاب بھائی کے لئے دعا کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن یاد رکھیں کچھ کام کچھ خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں وہ سب کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے نقل کرنا اچھی بات نہیں ہے اس لئے یہ پیدل حج کا ٹرین نہ چلائے اور نہ حج کا تماشا بنائے کہ ہر شہر ہر گاؤ سے بس جھولا لے کر بینہ پاسپورٹ بینہ ویزا کے اور بینہ پرویشن کے وہ نکل پڑے پیدل حج کے لئے اور ایک تماشا بن جائے ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کو ہسنے کا موقع مل جائے اور میڈیا کو ایک ایشو مل جائے کہ دیکھو کیسے یہ احمق لوگ ہوتے ہیں کس طرح کی یہ بے وکوف لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ پہلا قدم اٹھانے سے پہلے ساری لیگل فارمیلیٹیز پاسپورٹ ویزا رکھ لینے پڑتے ہیں یہ اتنی جاہل قوم ہیں اللہ کے لئے اللہ کے لئے ایسے نقل میں بے وکوفی والے کام نہ کریں مجھے امید ہے کہ آج میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا ویڈیو دیکھ لیا ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جزاک اللہ خیر آپ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک چھوٹی سی تجارت ہے مفتاحی پرفیومز کے نام سے یہ جو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے www.miftahiparfiumz.com اس کے لنک نیچے ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ اس ویب سائٹ پر ویزٹ کریں آپ کو بہت سارے اتر اور پرفیوم وہاں دیکھنے کو ملیں گے اور جتنے بھی سکرین پر آپ کو پرفیوم نظر آ رہے ہیں اتر نظر آ رہے ہیں یہ سب ہمارے ہی پروڈکٹ ہے آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے کوئی اصلی اور اریجنل چیز خریدی ہے جب آپ ہمارے اتر لگائیں گے تو آپ کو لوگ پوچھیں گے کہ کہاں سے آپ نے خریدا ہے یہ ہماری گارنٹی ہے انشاءاللہ آپ کو سارے کے سارے اتر جو بھی آپ خریدیں گے آپ کو انشاءاللہ پسند آئیں گے تو یہ نمبر جو سکرین پر آ رہا ہے آپ کو اتر کے بارے میں پرفیوم کے بارے میں اور معلومات لینی ہے اور کون سے پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں معلومات لینی ہے تو آپ میسج بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کال بھی کریں گے اور ہماری ویب سائٹ بھی آپ ویزٹ کریں گے اور آرڈر بھی کریں گے انشاءاللہ آپ ہم کو دعائیں دیں گے ٹھیک ہے تب تب میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لیے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی